اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میئے چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ پنجاب کے اندر ای ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ اپنی ریجسٹری کا تمام پروسیچر مکمل کر سکتے ہیں پریویس لی ویڈیو کے اندر ہم نے اس کے اوپر اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بارے میں دیکھا تھا اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ یہاں سے دیکھے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے لاز کے اوپر بھی مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم گھر بیٹھے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی تمام جتنی بھی ریجسٹری کی فیسز ہیں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنا بیچنے والے کی خریددار کی گواہان کی تمام انفرمیشن ایڈ کر کے ہم کس طرح سے اس کو جو ہے وہ آگے فارویڈ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم کمپلیٹ پرسیجر کو دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کی اندر ہمیں بتاتے چلیوں کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں سبسکرائب کے بیٹرن کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہمارے کے لیٹس ویڈیو ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سمپلی آپ سب سے پھیلے جو ہے وہ اپنے گوگل سیچ انجن کے اوپر چلا جائیں یہاں پر ای سٹیمپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے فرس ویب سیٹ جو ہے وہ اس.پنجاب.gov.p کے آ جائے گی تو آپ نے ای سٹیمپ کی ویب سیٹ کے اوپر جانا ہے اور یہاں سے نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں ای ریجسٹریشن لکھا ہوا ہے آپ سمپلی اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ لاغن کا پیج اوپن ہو جائے گا ریجسٹری اوپ ڈیل او پبلک بوٹ ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ اس کے اوپر جہاں وہ کلک کر کے اکاؤنٹ کیریئٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا cnc انٹر کریں گے سب سے پہلے اور یہاں پر یہ جو سیکیورٹی کوڈ آ رہا ہے یہاں پر انٹر کریں گے اور لاغن کے اوپر کلک کر دیں گے اب آپ کے جو خفیہ کوڈ ہے وہ یہاں پر اندراج کیا جائے یہاں پر آپ نے اپنا پاسفرٹ انٹر کرنا ہے اور یہاں پر جیسے میں نے پاسفرٹ انٹر کیا ہے تو میرے موبائل فون کے اوپر اور میرے ایمیل اڈریس کے اندر ایک تصدیقی کوڈ بیجا گیا ہے وہ کوڈ ہم یہاں پر انٹر کریں گے میرے پاس تصدیقی کوڈ موبائل اور ایمیل کے اوپر مصول ہو چکا ہے آپ نے جب اکاؤنٹ لاغن ہو جائے تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے دن آپ کے پاس کوڈ آئے گا جلیے میں یہاں پر کوڈ لکھ دیتا ہوں اور لاغن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر جو ہے وہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاغن ہو چکا ہے اگر آوریڈی آپ کی کوئی ریجسٹری کی ہوئی ہیں آپ نے تو ان کی ہسٹری کو یہاں سے کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تمام کی ہسٹری آ جائے گی اگر آوریڈی آپ نے کوئی کی ہوئی ہے نیو ریجسٹری کا اندراج کرنا ہے تو یہاں پر اندراج نیورجیسٹی کو پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ اپنا ذیلہ جو ہے وہ select کریں گے اس کے بعد تحصیل select کریں گے کہ آپ کی تحصیل کونسی ہے کیونکہ وہ آپ کے cnc سے ہی آپ پہاں پر انٹر کر دے گا تو یہاں پر میری اس وقت میں جو آپ کا cnc ہے اس کے حساب سے ہی یہاں پر آپ کی سٹی سے ہیں جس سٹی سے ہیں صرف اسی سٹی کا جو ہے وہ آپ کے سامنے آپشن اپیئر ہوگا تو چلیے میں یہاں پر فیسبل سیٹی سیلیکٹ کرتا ہوں موزہ یہاں پر آ رہا ہے کہ آپ کون سا ہے چلیے میں یہاں پر موزہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں جسری کی قسم کون سی ہے آپ بے کر رہے ہیں یعنی فروخت کر رہے ہیں دس بھائی ورسویور جو بھی ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ رجسری کو کوئی اپنی جگہ کو فروخت کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر جسری قسم بے لکھنی ہے شہری ایریا کے اندر ہے یہ دہاتی ایریا کے اندر ہے تو آپ یہاں سے جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے تو میری شہری ایریا اس میں یہاں سے سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور آج کی ڈیر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ایس ٹیم فیز آپ نے سمپلی کو اندراز کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنا چلان نمبر انٹر کریں گے اوکجی ایسے ہی آپ نے اپنا ای چلان نمبر انٹر کیا تو اس کی جتنی بھی اماؤنٹ ہے برانچ ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے کرنے کے بعد جو ہے وہ سمپلی طور پر محبوظ کریں گے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کا اندراز ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آپ تحصیل کانسل کی فیز جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کریں گے اس کے لئے آپ انٹر کریں گے اور یہاں پر جو تحصیل کانسل سے آپ کو چلان ملا ہے یا آپ نے خود فیز جمع کروائی ہے وہ یہاں پر چلان نمبر انٹر کریں گے یہاں پر کس بینک کے اندر جمع ہوئی ہے وہ بینک کا نیم لکھیں گے برانچ آپ کی کونسی ہے وہ برانچ آپ یہاں پر انٹر کریں گے اس کے بعد جو اداش شدہ رقم ہے وہ یہاں پر آپ نے انٹر کرنی ہے کہ کتنی اپنے اماؤنٹ جو ہے وہ ادا کی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ تاریخ سیلیکٹ کریں گے کہ کس تاریخ کو جو ہے وہ اپنے ادا کی ہے یہاں پر آپ محفوظ کر رہے کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کی یہاں پر جو ہے وہ فیز جو ہے وہ انٹر ہو جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ ہے گین ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سمپلی طور پر یہاں سے کلک کریں گے اور سی پی آر نمبر جو آپ کو جاری کیا جاتا ہے وہ یہاں پر انٹر کریں گے اور اسی طرح سے آپ تفصیل کو ایڈ کریں گے آپ اس کو ابھی فیلحال جو ہے وہ اس آپشن کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنے پی کیا ہوئے تو آپ گین ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے پی ایل لائر سروچارج جو کہ گیارہ سور پر ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر جائیں گے اور یہاں پر پی جو ہے وہ پی ایل لائر کا جو ہے وہ چالان انٹر کریں گے اس کے بعد آپ تلاش کریں گے اوپر کلک کریں گے تو اس کی تمام ڈیٹیل یہاں پر نیچے آ جائے گی اور آپ محفوظ کریں گے اوپر کلک کریں تو آپ کا یہاں پر جو ہے وہ پی ایل لائر سروچارجز بھی ایڈ ہو چکے ہیں اب یہاں پر آپ محفوظ کریں کہ اوپر کلک کر دیں گے جیسے محفوظ کریں کہ اوپر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کی یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو چکی ہیں اب یہاں پر دیکھیں تو لکھاؤ ہے فری کین کی تلاش ٹھیک ہے جہاں پر بایا ہوتا ہے بایا کا مطلب ہوتا ہے خریددار اور مشتری کا مطلب ہوتا ہے فروفت کرنے والا سب سے فیلے اگر تو اس بندے کا جو ہے وہ ڈیٹا آرڈی ایڈ ہے اس ویب سائٹ کے اندر آپ سلاش کریں کہ اوپر کلک کریں تو یہاں پر اس کا سی این ای سی انٹر کریں گے تو اس کا تمام یہاں پر ڈیٹیل آرڈی آ جائے گی لیکن یہاں پر اگر اس کی ڈیٹیل نہ آئے تو آپ کو نیو اندراج کرنا پڑے گا اس لئے آپ نیا اندراج کے اوپر کلک کریں اور اس شخص کی یہاں پر لکھیں کہ وہ کونسا ہے کوئی شخص ہے یا کوئی ادارہ ہے یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو آپ شخص سیلیکٹ کریں اس کا یہاں پر سی این ایسی نمبر آپ انٹر کریں گے پہلے میں پہلے سرچ کر لیتا ہوں کہ آرڈی کوئی بندے گا یہاں پر دیکھیں میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر مکمل ڈیٹیل آرڈی آ چکی ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پر آ رہی ہے آپ یہاں پر اس کو گواہ رکھنا ہے یا آپ نے پرانا اندراج منتخب کریں یا آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ منتخب کر کے اوپر اس کا انٹر کریں اور یہاں سے اس کو کلوز کر دیں اور یہاں پر آپ نیا اندراج کر سکتے ہیں نیا اندراج کرنے کے لئے آپ سمپری طور پر شخص رکھیں گے اس کے بعد اس کا سی اے نیسی نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کا رشتہ جو ہے وہ یہاں سے ولدیت اور اس کا ولدیت اور یہاں پر کرنی ہے میں نے ابھی کیونکہ سرچ کیا تھا تو سرچ کرنے سے تمام ڈیٹیل جو ہے آپ دیکھیں یہاں پر آٹومیٹکلی میں نے سی اے نیسی انٹر کیا ہے جیسے سی اے نیسی انٹر کیا ہے جو بھی اس کی انفرمیشن تھی مکمل اس کی انفرمیشن آرڈی کیونکہ ویب سائٹ کے اندر موجود تھی تو میرے سی اے نیسی انٹر کرنے سے ہی اس کی نام ولدیت فون نمبر اور گھرکا اڈریس تمام چیزیں آگئی ہیں آپ محفوظ کریں کہ اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر محفوظ ہو چکی ہے میں یہاں سے اس کو چینج کر لیتا ہوں میں نیا ایک کیا دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں موسیقی 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 ihr ہوتے یہاں پر میں نے فری کپل جو بایا ہے اس کی انفرمیشن ایٹ کر لی ہے مشتریان میسی جو فروخت کرنے والا ہے اس کے اندراج کے لیے آپ نیا اندراج بھی کر سکے ہیں اور ریڈی اگر آپ کے پاس آویلیبیل ہے تو آپ کر سکے ہیں چلیے یہاں پر میں اندراج کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں cnc انٹر کرتا ہوں جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو آپ دیکھیں اس کی اوریڈی انفرمیشن موجود تھی ویب سائٹ کے اندر تو وہ تمام آ چکی ہے مفروض کرے کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ انفرمیشن جو ہے وہ گواہان کی ایڈ ہو چکی ہے آپ اس کو ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو میں نے بایا کی انفرمیشن یعنی جو بیچنے والا اس کی اندراج کی جو انفرمیشن وہ یہاں پر آ چکی ہے اب یہاں پر جو ہے وہ آپ آ جاتے ہیں مشتری کے اوپر دیکھیں کہ مشتری کے اوپر یعنی مشتری ہوتا ہے بیچنے والا کہ بیچنے والا کون ہے آپ اس نے بیچنے والے کے لیے آپ نئے اندراج کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ سین ایسی انٹر کریں گے اس کا کرنے کے بعد جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پر ساری آ جائے گی آپ مفروض کریں کہ اوپر کلک کر دیں تو آپ دیکھیں اس کی انفرمیشن یہاں پر اند ہو چکی ہے اب آ جاتے ہیں ہم نیچے یہاں پر ہم نے گواہان کے نام ایڈ کرنے ہے تو آپ یہاں پر نئے اندراج کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر شنافتی کارڈ انٹر کریں گے میں کلک کرتا ہوں تو اس کی تمام انفرمیشن یہاں پر آ چکی ہے میں مفروض کر کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر گواہان بھی دو ایڈ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مشتری بیچنے والے کا بھی اندراج ہو چکا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ بیچنے خریدار کا بھی اندراج ہو چکا ہے اب یہاں پر آئیں گے ہم جتنی بھی آپ کی اجائدات ہے اس کی اب تفصیل لکھیں گے یہاں پر درجہ بندی سب سے پھلے رہتے ہیں رہائشی ہے کمرشل ہے سنتیگز رہی ہے آپ یہاں پر سلیکٹ کریں گے اس کے بعد کالونی کا نام انٹر کریں گے کس جگہ کے اوپر یہ موجود ہے آپ یہاں پر آپ کا جو بھی محال لگتا ہے آپ وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اس کے بعد سیکٹر کون سا ہے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اگر گلی نمبر سرک نمبر آ رہا ہے تو بلاک یا سیکٹر وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر کالونی کا نام یہاں یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں سیکٹر کون سا ہے وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں گلی نمبر اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو چھوڑ دیں اس کو دکان نمبر فلیٹ نمبر ہے وہ یہاں پر آپ انٹر کر دیں منزل ہے تو کتنی منزلوں کا ہے وہ آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اس کو ادروائی چھوڑ دیں اس کے مشرق میں کیا ہے مغرب میں کیا ہے شمال میں کیا ہے جنوب میں کیا ہے وہ آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جتنی بھی آپ نے رجسری لکھنی ہے وہ آپ کا جو بھی انڈیشنل انفورمیشن ہے وہ یہاں پر آپ انٹر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ جو بھی انٹر کرنا چاہے وہ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے مفوض کریں گے اوپر کلک کر دیں آپ کی معلومات مفوض ہو چکی ہیں اب یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہے اور رجسٹری پرینٹ کریں آپ رجسٹری پرینٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مکمل رجسٹری جتسان سے آپ کی پرینٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر سے خالی جگہ یہاں پر یہ خالی ہے تو یہ جتنی بھی خالی جگہ ہے یہ کیونکہ اسٹر ایم کے اوپر مونوگرام اور اس کے علاوہ جو سیل انٹ پرچیز کی انفورمیشن موجود ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ اوپر حصہ چھوڑ لیے گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا زلہ کا آپ بھی آ چکا ہے رجسٹری نمبر وہ آپ کو جاری کر دیں گے بات میں آپ یہاں پر جو ہے وہ آپ کی مکمل تمام انفورمیشن جو آپ نے ایڈ کی تھی وہ یہاں پر آ چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں مشتری کی انفورمیشن بایا کی انفورمیشن گواہان کی انفورمیشن اور اس کے لعاوہ فیسس کی جو انفورمیشن ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ آ چکی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ نے تحریر کی یہ اپنی بیعہ نامہ وہ یہاں پہ آ چکا ہے اور یہاں پر اندراج خنندے کا نام بھی آ گیا ہے یہ آپ کی رژیسٹری یہاں سے مکمل ہو چکی ہے آپ پر آپ اسے پرنٹ ڈیٹ لیں گے اور یہاں پر دیکھیں لکھتا ہوا آگے بیچیں آگے بیچیں کا مطل郊ت ہے آپ سب رژیسٹرار کے پاس بیچھتے گئے جب آپ کے ساور رژیسٹرار کے پاس چلی جائے گی تو آپ سب رژیسٹرار کے سامنے دونوں پارٹیز پیش ہوں گی جس میں بیچنے والا خریدار اور گواہان ہوگی وہاں پر آپ کی بیومیٹک ویریفکیشن ہوگی اور ویریفکیشن ہونے کے بعد اسی وقت آپ کا رجسٹری کو پاس کر دیں گے اور اس کی کیونکہ آن لائن تمام اس کی ویریفکیشن آرڈی مکمل ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ نے آپ کا فوری طور کے اوپر آپ کی رجسٹری بھی پاس ہو جائے گی اس طرح سے آپ اپنی جتنی بھی انفرمیشنز ہیں رجسٹری کے حوالے سے اس طرح سے انٹر کر کے جو ہے وہ آپ گھر بٹھے اپنی رجسٹری کو مکمل کر سکتے ہیں اس سے متعلقہ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینک پر واشنگ اینڈ اللہ حافظ